بسم اللہ الرحمن الرحیم आप लोगोंने अपनी टेक्स्ट बुक का सफ़ा नंबर 38 खोल लिया होगा तो बचो अगास प्रिये आज को लेक्च्ट्र का कि अगास को पढ़ने जाए है सबक अतुमान है सबक अतुमान है मुझे सबक अतुमान है दस्तक दस्तक चीकर बटा कस्ति के नाव यह मिर्जा अधी मिर्जा अधी मिर्जा अधी कि जिनों ने इस सबक को तेडियर किया है बचों सिर्थ इसकी ड्रामा है और मादस कि जाह से इस सबक पहस किया गया वह पसे परदा बचों पसे परदा से मराद परदे के पीछे जिनों आप एक्सेसरी ताथ मिर्जा अधी करिके शीड़ों लिखेंजे उर्दू अधी उर्दू अधी बटा यह इनका अधी बिजा अधी उर्दू उर्दू बड़ी ड्रम मिसाठ बगोगः पसानलाट कांत रदू वब एक्सों आप इती نگار میں مکانم رکھتے ہیں بچوں رکھتے ہیں رکھتے ہیں ان کی سانے اوبری ان مٹی کا دیا بہت مشہور ہوئی بچے آگے لیکھیں آنسو اور ستارے آنسو اور ستارے ان مٹی کامس میں لگو اور کاری شیشے کی دیوار ان کے ڈراموں کے مجموع جو نہیں ہے جی بچے سب سے پہلے آپ مسلم کا جو ملزا 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 کھت کھو کھو لگو جو زمین اگر زندہ ہو تو اس کی زمین پر دستک ہوتی رہتی ہے بیٹا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کسی چیز کی ڈراما ہے تو ڈراما کس کو کہتے ہیں سبت یا آگاز سے پہلے آپ کو پتہ ہونا سی اور بچوں رموزوں کا پہلے کروانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان اسباق میں ان علامتوں کا بے تہاشا استعمال کیا گیا ہے جی بچوں تو ڈراما بیٹا ایسی کہانی کو کہتے ہیں کہ جس کو سکیش پر کرداروں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کرداروں کی مدد سے کوئی کہانی ہوتی ہے کہ جس کو جب تحریر کیا جاتا ہے اس کو بچوں عملی جاما پہنانے کے لیے کرداروں کی زبانی کرداروں کو مدد نظر رکھتے ہوئے سٹیج پر جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو ڈراما کہتے ہیں بیٹا ایس کا محلس پسے پردہ ہے تو پسے پردہ کہتے ہیں پردے کے پیچھے ٹھیک ہے کہ جب پردہ گرے گا تو کون کو اسی حقیقت سامنے آئے کی بچوں یہ وہ ہو گیا ایک سرسلسا تعلق اب میں یہ مرد یمیزا حالی کا یہ جو تعلق نہیں نٹھا رہی ہوں تاکہ آپ مدد چلے کہ اس ڈرامی کے جو مرد سے ہی نٹھا رہے وہ کون کون سی ہے جی بچوں کہ بچوں ایک نکار کو مدد زرکتے ہیں آپ نے کنا سکتے کرنے اس کے جو مرد سے نکار ہے میٹھا جو مرد سے نکار پہلا ہے زمین پہ دستر ٹھیک ہے جو اس کا دوسرا نکار ہے وہ ہے زمین کا زندہ ہونا جو تیسرا نکار ہے پیشے کا تقدس تقدس کا جو اترام ہو کہتے ہیں اور جو فوت ہے وہ ہے جی بیم ٹھیک ہے اب آپ پتہ جائیں گے کس طرح کرنے میں اس میں کیا ہوا بیٹھا دے سب پانچ مرد سے نکار ہے وہ ہے فرس شناسی جی بچوں یہ پانچ مرد سے نکار ہے کہ جی کو مدد زرکتے پہ مرسا عدیب نے بیٹا ایگزامہ ہاں تردیل کیا جی پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے ضمیر پہ دستک دوسرا ہے ضمیر کا زندہ ہونا تیسرا ہے پیشے کا تقدس اور چوتھا ہے غیم اور بیٹا پانچ مرد ہے فرس شناسی بچوں سبب کی طرف آنے سے پہلے آپ ان نکار کو ضرور اپنے دماغ میں بتھا لیں کہ ہمارا جو پورے کا پورا ڈراما ہے وہ انہی نکار کے گھر گونتا ہے بچوں چونکہ ڈراما ایک ایسی تحریر کو کہتی ہے جس کو سٹیج پر کرداروں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈرامے میں کردار بھی ضرور ہوں گے تو بچوں آپ کی کتاب کا سفر نمبر اٹھتیس کہ جہاں پر اس کا پہلا کردار ہے ڈاکٹر زیدی اور بیغم زیدی کہ ڈاکٹر زیدی کی جو بیغم ہے بیغم زیدی اور بچوں جو تیسرا کردار ہے وہ ڈاکٹر برہان کا کردار ہے بچوں آپ جیسے کہ سبت کے آغاز سے کہہ رہے یہ جو پانچ نگار سامنے پیش کیے دیکھیں زمین پر دستک بچوں زمین پر دستک بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کے زمین زندہ ہوتی ہے کہ جن کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جانے انچانے میں جو غلط کی اب ہمارا زمین ہمیں ملامت کردار ہے بیٹا جو تیسرا نکتہ ہے پیشے کا تقدس کوئی بھی انسان ہے اگر وہ اپنے پیشے کا احترام نہیں کرتا تو در حقیقت وہ ایک مردہ انسان کی کیفت رکھتا ہے ایک حالت رکھتا ہے کہ جیسے اگر ایک ڈاکٹر کا پیشہ ہے تو بچوں ڈاکٹر حضرات جو ہوں گے وہ غرمی اور سردے کے شدت کی پرواہ کیے بغیر اپنے مریض کو دیکھنا ان کا اولین مقصد ہوتا ہے بچوں ہر کتنے بھی پیشے ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں پر مولنگیری کو دیکھ لیں آپ یہاں پر بچوں ڈاکٹر کے پیشے کو دیکھ لیں آپ یہاں پر مزدور کے پیشے کو دیکھ لیں ایون مزدور کے پیشے کو بھی بچوں اگر دیکھا چاہے تو آپ لوگ دیکھیں کہ اس کے لیے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی رزق کے لیے اپنی روزی کے لیے سب گھر سے نکلے گا تو بچوں اس کو کام ملے گا مگر جن کو احتیارات مل جاتے ہیں بڑے عدو پر فائش لو کہ جیسے میں سار ہے ڈاکٹر کی تو بچوں اس کو اپنے ارام و سکون کی پرواہ کیے بغیر مریض کو دیکھنا ایک اولی مقصد ہوگا بٹا جو اس کا چوتھا نکتہ ہے وہ ہے وحن آپ دیکھیں بسان کارچ میں وحن ہو جاتا ہے وحن بھی کیسا کہ جب اس کے ضمیر پر دستک ہو رہی ہو تو بچوں وہ در حقیقت وحن نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کو آپ کو ضمیر جنجلا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کام غلط کیا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے اس ڈرامے میں کہ جو ڈاکٹر برحان ہیں کیا جب وہ ڈاکٹر زیدی کی مدد کے لیے جائیں گے تو ڈاکٹر زیدی کا وحن جب وہ ان کی مدد کے لیے جائیں گے تو کیا ان کا وحن ہوگا یا وہ ان کا ایک ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہوتا بچے پاس ہمتا ہے فج شناسی آپ لوگ دیکھیں اگر مہور جائزہ لیا جائے تو ان تمام چار نکار کا جو لبے لباک ہے بیٹا وہ فج شناسی ہے ہاں کوئی بھی پیشہ ہو کوئی بھی کام ہو اگر آپ فج شناس ہے تو کبھی بھی وہم مقتلع نہیں ہو سکتے ہم ہم سے اکثر اور بساکار غلط حرکات و سخنات ہو جاتی ہیں ہم قدم قدم پر بچوں ہم سے اس طرح کی حرکات ہو جاتی ہیں ہم میں پچھتاوہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بیٹا وہ پچھتاوہ اگر انسان فرض شناس ہو اگر اس میں فرض شناسی کی وقت ہو تو کبھی بھی انسان کو پچھتاوہ نہیں ہوگا لیکن پچھتاوہ دیکھیں اگر ضمیر کے دستک ہو رہی ہے تو بیٹا یہ بھی تو ضمیر کا زندہ ہونے کی نشانی ہے نا ایسے ہی ہے نا کہ اگر ضمیر آپ کو آپ کا ملامت کر رہا ہے آپ کو جنجھلا رہا تو وہ بھی ضمیر کے زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے جی بیٹا تو آپ سکھ اپنی کتاب کا سفہ نمبر اٹھتیس کھول لیں جی بجھے منظر کو پیش کرتی ہوں دیکھیں منظر آپ کی کتاب پر سامنے ملزا عبید نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو تحریر کیا کہ منظر ہے ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ٹھیک ہے بچوں کہ جس طرح ڈراما ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤں تکیری سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں بیٹا باپ نے اپنی آنکھوں میں وہی جو مرکز ہے اس کو لے کر آئے کہ کس طرح وہ ڈاکٹر زیدی جو ہیں وہ تکیری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں عمر پچپن کے لگ بگ ٹھیک ہے فرینچ کٹ ڈاڑی ڈاڑی کو کہا گیا ٹھیک ہے چہرے پر نکاہت جب پچپن بس ایج ہو جائے تو ظاہری بات ہے بچوں کمزوری بھی تو آیا ہوگی نا اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے اور پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مطلیف شیشیاں پڑی ہیں بچوں اب آپ کو دیکھیں کہ نام ڈاکٹر زیدی ہے لیکن پلنگ کے پاس جو مطلیف شیشیاں پڑی ہیں بچوں وہ کسی اور اکسام کی شیشیاں نہیں بلکہ میڈیسن کی شیشیاں ہیں ٹھیک ہے دوائی کی شیشیاں ہیں تو بچوں ہم انشاءاللہ نیکس سیکچر میں اس پورے سبق کا احادہ کرنے کی کوشش کریں گے آج کا جو لیکچر تھا وہ انہوں پانچ نکار پہ تھا کہ پہلے نمبر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دستک کیا ہے اور کہاں پہ دستک دینی ہے اور اس کو تہیر میں چاہدیب نے کیا ایک ڈرامے کی سب سے کہ اگر پسے پردہ کہ جب پردہ ہٹے گا تو فقیقت سامنے آکے ہی رہتی ہے تو بچوں اپنا بہت یا رکھئے گا آج سلسلیل اپر اتطاب سے ہوتا ہے اللہ حافظ